سبسکرائب کیجئے اے بی گر جی چینل کو اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ایڈوکیشنل ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے جرور سنا ہوگا تو یہ کوششن کافی ایمپورنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے اور یہ جو اوورڈ ہے مالا بار گلوبل ایڈوکیشن اوورڈ یہ کون دیتا ہے یہ مالا بار گولڈ اینڈ ڈائیمنڈ کمپنی دیتی ہے اور کسے دیتی ہے جو شکشہ کے سیطر میں سارتھک یوگدان دیتا ہے اور سماج میں شکشہ کو لے کر رچناتما پردیورتن لاتا ہے اسے تو یہ کافی ایمپورنٹ کوششن ہے آپ لوگوں کے لیے اس کے بعد ایکلا کوششن ہمارے پاس حال ہی میں راشتری آئیوے دیوش کب منایا گیا ہے تو آپ لینگویج دیکھیں کوششن کی کب منایا گیا ہے لکھا گیا ہے کب منایا جاتا ہے نہیں لکھا تو اس کا جو آنسر ہمارے پاس میں پانچ نومبر ہے اور یہ پانچ نومبر کو ہی کیوں منایا گیا ہے کیونکہ پانچ نومبر کو آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے دھنتیرے سنائی ہے یعنی کہ دھنوانتری جنتی تو راستی آئیوے دیوست جو ہے وہ دھنونتری جینتی کے دیوست میں بنایا جاتا ہے تو اگلے سال اگر دھنونتری جینتی جو ہے وہ آٹھ نومبر یا اکٹوبر میں کہیں آئی تو وہاں پہ اس دن یہ راستی آئیوے دیوست منایا گئے گا اور راستی آئیوے دیوست کون بناتا ہے آیوش منترہ الہ بناتا ہے اور آپ لوگ بتا دوں پانچ نومبر کو ہی ہمیں ایک اور دیوست مناتے ہیں وشو سنامی جاگروکتا دیوست تو اسے آپ جرور اپنے پاس کوپی میں لکھے گا جو شروع میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو انہیں میں بتا دوں کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھنے قرآن جرور اپنے پاس میں کوپی آر ایجیسٹر رکھئے اور اس کوپی آر ایجیسٹر کے اندر جو بھی کوشن کے ساتھ میں میں آپ لوگ کو ریلیڈ انفرمیشن یا اڈیشنل انفرمیشن ہوتا ہوں اسے جرور نوٹ ڈاؤن کیجئے اور رات کو سونے سے پہلے اس انفرمیشن کو جرور آپ پڑھ کر سوئیے یہ پرسیزر اگر آپ لوگ نے اپنا لیا تو آپ لوگ کو ریویڈن کے ہیبیٹ ہو جائے گی اور ریویڈن کے ہیبیٹ آپ کے ایجیسٹر کے پوائنٹ ویڈ سے بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ اس پرسیزر کو جرور اپنائیے اس پرسیزر سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ایجیسٹر میں دیکھنے کو ملے گا اس کے بہن پر اگلا کوشن ہمارے پاس انتراشتیہ آیات پردرشنی دو یار اٹھارہ کا آیوجن کہاں کیا جا رہا ہے تو یہ آیوجن کیا جا رہا ہے چین کے سنگھائی میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ چھے دیوسیا پردرشنی کارکرم ہے اور اس کے انترگت بھارت بھی بھاگ لے رہا ہے اس پر اگلا کوشن ہمارے پاس حال ہی میں سارجونک خرید اور پرتیس بردہ کانون پر راشتیہ سمیلن کہاں آیوجت کیا گیا ہے تو یہ آیوجت کیا گیا ہے دلی میں کافی امپورنٹ کوشن ہے اور اس سمیلن کا جو آیوجن وہ کس نے کیا ہے بھارتیہ پرتیس بردہ آیوج نے اور بھارتیہ پرتیس بردہ آیوج کے جو ادھکش ہے ان کا نام آپ جرور اپنے پاس میں لکھئے ان کے ادھکش کا نام ہے سدھیل مطل جی اس کے بارے اگلا کوشن ہے ہند ماہ ساگریم اشوشیشن کی اٹھارویں بیٹھا کا آیوجن کس دیش میں کیا گیا ہے تو یہ دیش کا نام ہے دکشن افریقہ اور سہر آپ سے پوچھ لے تو شہر آپ لوگ لکھ لیجیے اپنے پاس کوپی میں ڈربن ٹھیک ہے ڈربن اور اس کی اٹھارویں بیٹھے گا آپ لوگ نے خاص طور پر اسے ہائیلائٹ کرنا ہے اور ہند ماہ ساگریم اشوشیشن کو لے کے کل ہی میں نے آپ کو ایک کوشن کروایا تھا وہ ریوائز کروا دیتا ہوں کی بیدہ لیگرسی انٹرنشپ پروگرام نیلسن منڈیلا کے سمان میں یہاں پہ شروع کیا گیا ہے اور ہند ماہ ساگریم اشوشیشن کو شورٹ فور میں بولتے ہیں آئی او آر اے یعنی کی انڈیان اوشن ریم اشوشیشن اور اس کی ساپنا ہوئی تھی نائنٹین نائنٹی سیون یعنی کی انڈیس سستانوی میں اور اس کا ہیٹ پورٹر ہے موریشش میں اس کے بعد بڑھتے ہیں اگلے کوشن کی اور یہاں پہ دوستو جو اگلا کوشن ہمارے پاس حال ہی میں کس بھارتی ہے کمپنی نے بلوکچین پدیتے سے بکتان پرابت کیا ہے تو آج کا کافی امپورٹن کوشن اور اس کا آنسر ہے ریلائنس انڈسٹریز ٹھیک ہے ریلائنس انڈسٹریز کوشن کا آنسر ہے ریلائنس انڈسٹریز نے بریٹین کی کمپنی کے ساتھ کچھ ایکسپورٹ کیا تھا تو ایسے میں وہاں سے جو بکتان پرابت ہونا تھا وہ وہاں کی کمپنی نے ایچ ایس بی ایسی بینک کے تھوڑھ بھارت کے کمپنی ریلائنس انڈسٹریز کو کیا ہے اور جو پدیتی انہوں نے اپنائی وہ تھی بلوکچین پدیتی اس کے انترات کیا ہوتا ہے ایکسپورٹ کا جو ڈوکیومنٹیشن جو پہلے سات سے دس دن کے بھیتر ہوتا تھا وہ بلوکچین پدیتی کے تھوڑھ ایک دن سے بھی کم سمیہ میں ہو جاتا ہے تو یہ ایک بلوکچین پدیتی ہے اور یہ بھارت کی ریلائنس انڈسٹریز کے ساتھ ابھی حال ہی میں کیا ہے اور ابھی میں نے بولا تھا ایچ ایس بی سی بینک تو اس کی فلفوں آپ کو بتا دوں ہونگ کونگ اینڈ شنگھائی بینکنگ کورپریشن اس کی فلفوں میں تو یہ بھی آپ لوگ جرور اپنے پاس کوپی میں لکھئے گا اس کے یہاں پہ اگلا کوششن ہے حال ہی میں سرلو رکس اوپن بیٹمنٹن ٹورنامنٹ کس نے جیتا ہے تو یہ جیتا ہے شبھنکر ڈے نے اور یہ سرلو رکس اوپن بیٹمنٹن ٹورنامنٹ ہوا کام پر ہے یہ ہوا ہے جرمنی میں اس کے یہاں پہ اگلا کوششن ہے حال ہی میں بھارت نے کس دیش کے ساتھ چھ سمجھوتے پر ساکشر کیا ہے تو بھارت نے بھی حال ہی میں جنوابے کے ساتھ چھ سمجھوتے پر ساکشر کیا ہے اور بھارت کی طرف سے اسے بھارت کے اوپراستپتی ونکیہ نائیڈو جی نے کیا ہے اور اس چھ سمجھوتوں میں ایک سمجھوتہ سب سے خاص ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہیرے کو لے کر ایک سمجھوتہ بھارت نے جی مبابی کے ساتھ میں کیا ہے تو ان چھے سمجھوتوں میں یہ سب سے خاص سمجھوتا تھا باقی تو چھوٹی موٹے سمجھوتے ہیں اس میں سے اگزام میں آپ کو شاید ایک کوششن دیکھنوں کو ملے اس میں آپ ایک اگلا کوششن ہے حال ہی میں ایک لفیہ پروسکار سے کسے سمانت کیا گیا ہے تو ایک لفیہ پروسکار سے سمانت کی گئی ہے لیلیما منج جی کافی امپورٹنٹ کوششن ہے اور لیلیما منج جی ہوکی کی خلاری ہیں اور اس پروسکار کے انتقاط انہیں پانچ لاکھ روپے کا کیس پروسکار دیا جائے گا اور یہ جو ایک لفیہ پروسکار ہے یہ اس بار کا چھبیس ماہ ایک لفیہ پروسکار ہے تو یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے تو اس طریقے سے دوستو یہ سب تھے آپ لوگوں کے لیے چھے نومنبر کے سارے امپورٹنٹ کرنٹ فیرز مجھمید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال حجاب ہو تو انچہ کمینٹ بک سے نام مت پھولیے گا اگر آپ اس ویڈیو کو لائک نہیں کی تو دوستو پلیز لائک کیجئے کیونکہ آپ کا ایک لائک مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے اسی طریقے سے ڈیلی آپ لوگوں کے لیے کرنٹ فیر اپلوڈ کرنے میں ساتھ ہی آپ اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے سبھی فیس بوک اور ورڈ سیپ کے ایجوکیشنل گروپ میں جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس ایولیویل ہے ان میں تاکہ جا جا سننے اس چینل کے ساتھ جڑ سکیں اور ڈیلی گرنٹ فیر کے شیئر شیئر کا فائد ملے سکیں فیلال کے لیے سوڑے میں اتنا ہی جائے ہند جائے بھارت